دیکھیں حیکل سلمانی یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے نا کہ وہ فلسطین پر چاہتے ہیں کہ یہ جو یہود ہے نا دنیا میں سب سے بڑی ریاست پہلے یہودیوں کی قائم ہوئی ہے دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کے ذریعے تو سلمان علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سلمان علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے ہماری پوری دنیا میں خلافت قائم ہوئی تھی اور تورات میں اللہ نے ہم سے وعدے کی یہ تھے کہ میں دنیا کی تمہیں حکومت دوں گا لیکن قرآن میں یہ آتا ہے کہ ہم نے ان سے وعدے کی یہ تھے اچھے عمل پر جب انہوں نے اچھا عمل چھوڑ دیا تو ہم نے ان سے حکومت لے کے کس کے حوالے کر دی عیسائیوں کے پھر عیسائیوں نے دنیا میں بہت بڑی ریاست تھی بہت بڑی حکومت تھی پھر اسلام دنیا میں آیا تو اللہ نے خلافت لے کر عیسائیوں سے لے کر کس کے حوالے کر دی مسلمانوں کے حوالے 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے آج امریکہ سپر پاور ہے اس سے پہلے رشیہ سپر پاور تھا رشیہ سے پہلے سپر پاور کون تھا رشیہ سے پہلے جو سپر پاور تھا وہ خلافت عثمانیہ کی بریٹش بھی ایک وقت میں رہا ہے اس سے پہلے خلافت مسلمان تھے وہ دنیا کے جو چودری اور دادا بنے ہوئے تھے نا پوری دنیا کی بہت شاہد جب کوئی قوم عمل چھوڑ دیتی ہے تو اللہ اسے ریاست اور خلافت لے لیتے مسلمانوں میں کچھ کوتاہی ہیں تھی اب یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو بید المزد اقصہ میں جو تعمیر کی تھی نا جہاں ان کی خلافت پوری دنیا میں قائم ہوئی تھی ہم اس خلافت کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ اسرائیل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے پھر ہماری پوری دنیا میں ان کے بڑے لمچوڑے پلان ہیں ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل پر قبضہ ہو وہ کہنے پوری دنیا پر ہمارا قبضہ ہوگا بلکل اسی طرح جیسے دعویٰ علیہ السلام کے دور میں